تم نے تو سب کے سامنے کہایا کہ تم اس سے شادی کرنے جا رہے گا یہ نہیں کہتا تھا اور کیا کہتا ارے بھیک تم نے تو میری زندگی عذاب میں کر رکھی تھی تو کیا دوسری شادی کر کے تمہاری زندگی جنت بن جائے گی ٹھیک ہے کر لو اپنا یہ ارمان پورا بہت چالاک ہیں آپا تمہارے باپ کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا اور تمہارے خالو کا رشتہ میرے لیے نعین کی باتوں نے میرے جماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی یا صدیق پریشان مت ہو تم نہیں چاہوگے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کمال آج تو اس نے یہ بات کچھ ہے سرسر کی انداز میں کی ہے لیکن کل کو وہ بھوٹ پہ ہی دباؤ ڈال سکتا ایرے یہ کیسے ہو سکتا ہے مکان تمہارے نام پر ہے تمہارا مکان ہے تاہی کرنے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے سر پہ تو وہ دوسری شادی کا جو سوار ہے نا بھوت آجا پھر ایک کام کرتے وہ کیا تم میرے گھر چلے آو یا یہ کوئی بات ہوئی کیا میں خامہ خامہ اپنے گھر سے بے گھر ہوتا پھر ہوں پہلے تم میری بات پوری طرح سن دو آجا بولو کیا بات تم ایسا کرو کہ پہلے پرگیم کو اس بات کو راضی کرو اس کو بطاو کہ یہی طریقہ ہے سنبلتی جان چھوڑانے کا پھر تم پھر تم وہ میرا دوسرا مکان خالی ہے مہا چلے آنا کیونکہ کرائے دار نے تشلے مہینی خالی کیا ہے تو پھر کیسے ہوگا کیا بھئی اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں ہر مہینے لگی بدی آمدنی آنے لگے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کیسے ختم ہو جائے گی کہ گھر بیٹھو یا تمہارا ہے یہ خیال اس بات سے تو نہیں مرضت کرے گا اس گھر کو بیج دیا جائے بھئی اس کو کہہ دینا کہ کمال نے اپنے پیسے واپس مانگے گا میں کیا کروں گھر دینا پڑے گا اسے بھئی وہ کسی صورت نہیں مانے گا کیسے نہیں مانے گا تمہارا زور دوست کو میں آپ پیسے کوشش کر لے گا بھالیکم سلام لیکن آپ ہیں کون اوہ سر آپ کیسے ہیں آپ اور کیا ہو رہا ہے سر میں تو اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہی ہیں ایکشلی سر جمال کی والدہ بیمار رہتی ہیں اور پھر آپ کو تو معلوم ہے گھر کے سیکڑوں کام ہوتے ہیں اس لیے جمال نہیں چاہتے کہ میں جاپ کروں سر ویسے میں نے جمال سے کہا ہے کہ میں دوبار سے جوائن کرنے چاہتے ہوں اب دیکھیں کہ وہ مجھے کب اجازت دیتے ہیں نہیں سر آپ کوئی بات نہیں دیجے گا پہنے میں خود بات کر لوں شکریہ 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 حصول شکریہ چیکے شکریہ جو آپ کیا کیا اگر وہ اجازت نہ دے نا تم تو ساتھ بھی نہ لو میں ڈرتا وڑتا نہیں ہوں سمجھے تم بس گھر میں ہونے والا شور شرابہ اچھا نہیں لگتا مجھے اور پھر تو تم نہیں مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرو گے کیوں نہیں کروں گا ضرور کروں گا بس وقت کا انتظار کر رہا ہوں وقت کی مناسبت دیکھ کے بھی کروں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کم سے کم اس بات پر خیال تو کر لو کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں تمہارا باپ رہتا ہے عورت اور میری ماں رہتی ہے اور سنیم بڑا ہو رہا ہے کیا اثر پڑے گا اس پر آرے میرے کیا کیا ہے جو تم بڑک رہی اس طرح آگے مجھ سے نہیں تم اسے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ مت آیا کریں یہاں میرے گھر پہ میرے گھر میں ماں آف کرنا اب یہ گھر میرا ہونے والا ہے نہیں اسے سمجھا دو کہ میرے موں مت لگا کرے میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا اسکیوز می مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنا چاہتا ہے خدویا خموش ہو جو یا شکر ہے میرا نوید خاصا بہتر ہو گیا ہاں آپا اللہ نے یہ جان بچا لی اب بہت جلد وہ اپنے پیاروں پر بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ امی اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن رائے گیا ہے وہ ہو جائے پھر نوید اپنے پیروں پر بھاگے گا اب میں اسے جانے نہیں دوں گا ہاں اور نہیں تو کیا ارے بھائیوں میں کچپٹو ہوتی رہتی ہے اب اس کا یہ مطلب تھوڑے یہ کہ گھر چھوڑ کی ہی چلا جائے جی کھالا میں اسے خود یہاں لے کر آؤں گا اپنے بازووں کا سہارا دوں گا اور اسے اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کروں گا جیتے رو میرے لال اس کی نادانیاں معاف کر دیا کرو وہ چھوٹا بھی ہے اور جذباتی نہیں جی امی میں جانتا ہوں وہ تو شروع سے ہی ایسا ہے زرہ زرہ سی باتوں میں رہاز ہو جاتا ہے میرا کڑیال جوان بیٹا ہسپتال میں پڑا تھا اسے دیکھ کر میرا دری کر دیا ارے آپا کیوں اتنی فکر کرتی ہو ارے جمال نے کتنا اس کا خیال رکھا ہے بیسا پانی کی طرح لگا دیا ہے اس پر تم پریشان کی ہو رہی ہو ہاں مت اداس ہو تو ہاں ساجدہ میں جمال کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھونے میاں بھی کیسی باتیں کرتی ہے وہ میرا بھائی ہے میرا خون ہے میرے اس پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض عدا کی ہے اللہ تم جیسا بیٹا ہر ماں کو عطا کرے آمون موسیقی آمون کیا ہوا کیوں پریشان بیٹھیں کیا ہوا بھائی یہ بہار پانی پت کا بیدان سجا ہوا ہے بھائی بھائی میں کیا کروں سنبھل ہے کہ روز سلیہ آتی ہے پھروین سمجھتی نہیں خام خواب شور مچاتی رہتی ہے پیٹا یہ سب تمہاری اپنی کمزوری کا نتیجہ ہے جس مرض سے ایک عورت کنٹرول نہیں ہو رہی وہ زندگی اور کیا کر سکتا ہے یہ بات نہیں ہے بھائی یہ سب کچھ میری بے روزگاری کی وجہ سے اگر میں کسی کاروبار سے منسلک ہوتا میرے پاس پیسہ روپیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے کر رہی ہیں پروین اور اس کی ماں پیسے تو پہلے بھی نہیں تھا تمہارے پاس اور یہ اچانک پھر بزنس کی کیان پڑی ہے تمہارے اوپر ابا جی آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں اب میں فارغ بیٹھا روں کے اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو بھٹا اپنے بھل پر کرو نا میرے اس مکان پر تو نظرہ لگا رہے ہو ابا جی مجھے ایک بات بتا دیجئے آپ آپ میری ہر بات پر اختلاف کیوں کرتے ہیں کیا کاروبار میں نے نہیں کرنا اگر کر لوں گا تو اس میں برائی کیا ہے دیکھو بھٹا نہ تو تمہیں کچھ تجربہ اشبال لیں اور نہ ہی پیسہ ہے کہ تم کچھ کر سکو ابا جی ہم یہ مکان بیچ کر بہت اچھا بزنس سیٹ کر سکتے ہیں آپ اکنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے پاکی پھر بعد میں گھر بھی بنا لیں گے جو اس کاروبار سے پیسہ بچے گا میرے نہیں خیال تو اس سے بچت نہیں ہوگی اور اور اگر خسارہ ہو گیا تو پھل کیا کروں گے ابا جی آپ ہمیشہ غلط کی سوچتے کبھی اچھا بھی سوچ ریا گیا میں بیٹا میں نے ایسی لگیا کہ میں اس کاروبار بچوں لیکن کیوں آپ اچھی اس لئے کہ جب ہم اس بار کو بیش کر کسی چھوٹے گھر میں رہ سکتے ہیں کچھوڑا اس کاروبار کو کرائے پہ چڑھا گے اچھی خاصی آمدانی ہو جائے گی اور پھر ہم کسی کم کرائے گھر میں رہ لیں ریب آپ کبھائے اور اور حوید کیسے ہیں ہاں یا رنگ کا شکر ہے بہت بہتر ہے ہاں آپ کم از کم مجھے ہوسپریل تو لے جائیں وہ بھی کیا سوچے گا میری ایک بھائی ہے اور وہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہاں ہاں ویسے ایک بھائی ہونا تو بھائی سے شرم ہے کم از کم اس کی تین چار بھائیوں ہونی چاہی ہیں یہ کیا بات پھر ہے جب ایک بھائی ہے تو ایک ہی بھائی ہوگی آرے کیا ایک بھائی تین چار اشاریاں نہیں کر سکتا ویسے ہی آپ لوگوں کے بہت بری عادت ہیں ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری کی چکر میں رہتے ہیں خدا کا خوف کرو مجھ جیسا انسان چراغ لے کر ڈھوڑو گی تب بھی نہیں ملے گا ویسے بائی دے وی یہ چراغ کا دور نہیں ہے کیوں کیوں نہیں رہا اب وہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے زمان آپ صرف چراغ کا ہی ہے اچھا نا مجھے آپ کو ایک بات بتائیں وہ بوس کا فون آیا ہے بوس کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جوائن کر لو یہ کیا ضرورت ہے نوکوی کی منع کر دو انہ اور تم ریزائن کر دو چمال آپ جانتے ہیں میں یہ نوکری عبادت کی طرح کرتی ہیں اور پھر آپ نے مجھ سے شادی بھی اسی وجہ سے کی دی نا تو پھر اب کیوں منا کر رہے ہیں آرے یار میں نہیں چاہتا میرے روکے ہوئے میری بیوی بھی نوکری کر رہے ہیں چمال یہ نوکری مجھے بہت عزیز ہے پلیس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تو پھر میری جاہود کی کیسا ہوگا میں آپ سے اجازت نہیں لے لیا آپ تو صرف بتا رہی ہیں امم ایک بات تو بتاؤ ماں تم میری ہو اور دکھتا تمہیں دوسروں کا ہے پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا چادو کر دیا کہ تم اس کی طرف تاریخ کرنے لگی بیٹا میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور ہم اس کے ساتھ زیارتی کروں نا نا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اممہ وہ تمہیں بے وکوب بنا رہی ہے بلکل اسی طرح جس طرح اس نے نیم کو اور اس کے ابا جی کو کیا ہوئے پاگل ہوئی ہو بھلا اس کے میں کیا کام ہوں گے جو میری خشامدے کرے گی وہ میری بات تو کوئی بھی نہیں سنتا وہ چوروں کی طرح ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے پہلے اس نے نیم کو اورگل آیا پھر ابا جی کو اور اب تمہاری باری آگیا تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تم میری لیے ایک کپ چایا بنا دو وہ نڑکی تو میری لیے اتنی خدمت کرتی ہے مجھے شاپنگ کراتی ہے میری لیے کپڑے لے کر آتی ہے اور مجھے گھومانے پرائیں لے کر جاتی ہے تم نے تو مجھے گھر میں سڑا کر رکھ دیا اممہ میں تم سے کیا کہوں اچھا ایک بات بتانی تھی تمہیں آپ کیا ہے اپا جی یہ مکان کرائیں پچھرہان ہے ارے بڑھا پاگل ہو گیا ہے کیا ہم سب کہاں جائیں گے یہ سب سوالات تم خود ان سے پوچھ لیں مجھے نہیں کرنا کوئی سے بات وہ آدمی کم اور عذاب زیادہ ہے تو پھر ہم جہاں جائیں گے تم بھی وہیں پہ چلی جانے اب تو کافی بہتر ہو گیا ہے وہ اور بس ایک چھوٹے سے آپریشن کے باد وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا امی یہ تو اچھی بات ہے نا خالہ بھی بہت خوش ہو گئی ہوں گی ہاں بھائی خوشی کی تو بات ہے اللہ سب ماں کی گود کو ہرا بھرا رکھے امی مجھے بھی لے چلو نا میں نے کب سے اسے نہیں دیکھا نوید اگر ڈھنکا لڑکا ہوتا نا تو تمہیں اسے بیانے میں میں زرہ بھی دیر نہ لگاتی مگر کیا کروں نوید کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لڑکوں میں نہیں ہے اب دیکھو نا میں آنکھوں دیکھیں مکھی تو نہیں ہی گل سکتی نا ان باتوں کو چھوڑو ہمی تم خالہ سے بات کرو اگر وہ رازی ہے جمال کے لیے تو پھر یار اپنے کا کوئی فائدہ ہے ورنہ ہم اپنے گھر چلو ہاں بھائی سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں لیکن نوید کی وجہ سے اس موضوع پر بات کرنا میں نے مناسر نہیں سمجھا وہ تو ہے لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا اب تو بات کی جا سکتی ہے ہاں تو کروں گی نا تو کی فکر کر رہی ہے فکر کی تو بات ہے نامی اگر جمال رازی نہیں ہے تو پھر نظام مامو کا جنید مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میں اسے ہاں کہہ دوں ایسے کسے کہہ دے گی تو اور یہ جنید نے کب تجھ سے بات کر لی فیس بک پہ وہ میرا فرینڈ ہے کتنے دنوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے بات کر لی تاکہ وہ نظام مامو اور ممانی کو آپ کے پاس پیز لیکن میں نے نفیسہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی لوگ ہلا اب نظام مامو اور نفیسہ ممانی میں کونسی خرابی ہو گئی کل تک تو ان سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں تھا ابا جی وہ آپ سے مکام کی بات کر رہی ہے بھائی انہیں نے مکام کی بات کر رہی ہے پر ابا جی کس سے ایک کمال سہے کل وہ ایک پارٹی کو لے کر آ رہا ہے ابا جی سارے کھٹ رات کی ضرورت کیا ہم سے بلے تو ایک در میں ہم بھائی وہاں بھی اچھے ہی رہیں گے کمال کا گھر خالی ہوا ہے ہم وہاں رہیں گے اور اس گھر کو ہم کرائے پہ دے دیں گے ہم کمال انکل میں رہیں گے تو کیا آپ کے خیال سے کمال انکل کرائے نہیں گے وہ میرا اور کمال کا معاملہ تمہیں اس سلسل میں فکر کر رہی ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں پرمیل تمہارا کیا خیال ہے جی ابا جی جیسے آپ مناسک ہیں جی مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا شباز بیٹا جیتی رہا ایک تم ہو اور ایک یہ میرا بیٹا جسے میری ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت پل گئی ہے بھر جی میں شیف تو خیال ہوں کیا ضرورت ہے اپنا اچھا والا گھر چھوڑتے غیروں کے گھر میں ہم جا جائے لیں ایک بات سنو وہ خیال نہیں ہیں وہ میرا دوست ہے اور ایسا دوست کہ جس نے ہر مشکل وقت میں میری ودد کی ہے تو پھر ہم سے پوچھنی بھی کیا ضرورت ہے آپ میں تو وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کے دوستوں نے کہا ہے آپ کو جو جی میں آئے گا کروئی ہے تم اس معاملے میں اپنے آپ کو الگی رکھو یہ لیا امی چاہے امی امی جمال بتا رہے تھی کہ نوید کی طبیعت آپ کافی بہتر ہے ہاں اللہ کا شکر ہے ویسے آپ نہ اسے سیدھا گھر لے کے آئیے گا جب وہ جسٹارج ہو جائے تو میں بھی یہی سوچ رہی ہم نوید جب گھر آ جائے گا تو امی اس کی دھوم دھام سے شادی کریں گے بھئی زاہری سی بات ہے شادی تو کرنی پڑے گی جب تک اس کے پیروں میں شادی کی زنجیر نہیں ڈالیں گے یہ گھر میں نہیں ٹکنے کا صحیح کہہ رہی ہے ویسے آپ نے ساجدہ خالہ سے بات کی شبنم کتنی اچھی لڑکی ہے نا بھئی بات کی تھی اس نے صاف منع کر دیا کہتی ہے کہ جی میں نہیں یہ دوں گے جمال کے لیے رازی ہے مگر نوید کے لیے نہیں ایسے امی دونوں آپ کے ہی بیٹے ہیں ایک کیلئے رازی اور دوسرے کیلئے انکار یہ بات مجھے کر سمجھ نہیں آرہی بھئی وجہ یہ ہے کہ جمال جو ہے وہ صاحبے روزگار ہے اور نوید جو ہے وہ بہت ہی لا پرواہ ہو گیا ہے جبکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نہ تو کوئی کسی فیل میں ہے غلط اور نہ ہی اس کی کوئی صحبت خراب ہے پتہ نہیں کیوں اس نے اتنا موامہ بنا دیا ہے تو آپ سمجھا ہے نا سجو خالا کو بھئی میں کیسے سمجھا ہوں اب میں زبردستی تو کرنے ہی سکتی اور بیسے بھی ہمارے نوید کو کیا لڑکیوں کی کمی ہے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ملے گی اس کو جی امی انشاءاللہ تم نے نایم سے بات کر لی ہے نا آج جمشید آرہا ہے قرائدہ لے کر ہی یار بات کو میں نے کر لی ہے نایم سے لیکن مجھے اس کے تیور کچھ ٹھیکنے لگ رہا ہے تو بھئی ہم کچھ دن انتظار کر لی تھے نہیں بھئی نہیں اگر آج ہم نے نایم کی بات مان لی نا تو بھئی سمجھ لو وہ اس گھر سے کہیں پہ بھی نہیں جائے گا تمہاری بات بلکو ٹھیک ہے لیکن یاد رہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے تو تو میں نہیں چاہتا کہ باپ بیٹا آمنے سامنے ہوں یار میں نہیں ڈرتا کسی بات سے یہ سب اسی کا ہے مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا وہ اس وقت ان دونوں ماں بیٹیوں کے اشاروں پر ناش رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس گھر کو بیچو اور یہ جو کچھ بھی ہے ان پر اٹھا دے روین کی کیا مرضی ہے شاید وہ سمجھ گئی ہے کہ میں یہ سب کر رہا ہوں یہ اسی کا گھر بچانے کو کر رہا ہوں اور اس کی ماں بھائی وہ میرا وصلہ نہیں ہے پھر میں اس سے کوئی بات کیوں کروں اب اگر آنا ہے تو آ جائے منا پھر جائے وہ ساتھ کا بات اپنے بیٹے کے پاس تم کہو تو میں بات کروں نعیم سے کوئی فائدہ نہیں احسن سے کہوں وہ نعیم سے بات کرے اس سے سمجھائے ارے نہیں یار میرزہ کو اس معاملے سے دور رکھو بس رسے ٹھیک ہے اثر میں یہ نعیم جو ہے نا یہ انتہائی بدلحاظ اور برکتبید ہوتا جا رہا ہے اس کا دماغ صحیح کرنے کے لئے ضروری نہیں ہمیں کزنا کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنے پڑے گی نا کچھ تو کرنے پڑے گی نا ہاں لیکن ہی تم دینشن نہیں لو کام ہو جائے گا اور اس دیارہ سا ہے ہاں ہاں ہو جائے گا اور دیان رکھنا اس بارے میں کسی بھی پتا نہ شکے یہ بہت اہمیشن ہے تم نے کیا فیصلہ کیا جمار کس بارے میں ارے بھائی شادی کے بارے میں میں کب تک انتظار کرتی رہوں شرنب میں تم سے شادی نہیں کر سکتا یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا جمار کل تک تو تم ٹھیک تھے اور شادی کے لئے راضی بھی تھے لیکن یہ اچانک شرنب میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر بہنچا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد تمہیں بجائے خوشیوں کے اور توک ملیں گے اور تم نے اور مہوش نے کیا قصور کیا ہے جو تم بولو ایک اس لئے کی سوثن کا توک مرداشت کرو یہ سب باتیں تمہارے اسامنے پہلے بھی تو تھی پھر اب کیوں اس بارے میں بات کر رہے ہو تو مجھے پھوک جاؤ سمجھ ہم دونوں ایک دوسری کے لئے نہیں تم بار بار میرا دل توڑتے ہو کیوں مجھے اس بار امید دلائی تھی کہ ہمیں ایک ہو جائیں گے میں نے تم سے شادی کا وعدہ کبھی نہیں کیا تم میری کزان ہو اس لئے میرے دل میں تمہارے لئے ہم دردی ہے اور نہ تمہیں انکار کرنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جمال تم نے میرا دل توڑا ہے تم کبھی خوش نہیں راؤ گے تم میرا دل تم پھر بار کو سندگی کو یہ ہماری شادی نہیں ہو تم جانتی ہو کہ پروین بھی بہت خرم ہونے اور اببا جی بھی اور کمال انکل کے درمیان جو باتیں چل رہے ہیں وہ سمجھنے والی نہیں ہیں وہ پروین کی ماں اوپر سے آگئی تم جانتی ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہی ہوئنا نہیں کہ یہ سب کو تمہارے باپ کا ہے اور وہ جب چاہیں تمہیں عرض سے فرش پر پھینک دیں اے بھائی وہ تو ابھی ہے ان کا نا ان کے مرنے کے بعد تو سب کچھ میرا ہی ہوگا نا اچھا تو اب اس دن کا انتظار کب تک کیا جائے مجھے تو تمہاری باتوں سے یہ لگ رہا ہے تمہیں اس بات کا ذوق زیادہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ وہ اچھے سے اچھے گھر مل پیار کر جائے اور دولت کی زیل پیلو اور میں کی اشارتی تم سے صرف اس لیے کرلوں کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے پیار کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ چاہی ہوتا نہیں ہے دکھو سنبل میں تمہیں ساری آسائشیں دیں ٹھیک ہے اسی طرح جیسے تم پروین کو سر سولیاں دیتے ہو معاف کرنا نہیں میں تم پر اتنا بڑا رز کو اٹھا نہیں سکتا سنبل میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہاری خاطر میں نے پروین سپنگا لے لیا اسے میں نے ناراض کرتا کل کو تو تم کسی اور کی خاطر مجھے چھوڑ بھی سکتے ہو کیا تم نے مجھے ایسا سمجھ لیا بات سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں حقیقت یہی ہے جو مرد دوسری کی خاطر پہلی کو چھوڑ سکتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا اور تم تم پھر بھی مجھ پر اعتبار کرتی رہی آج تک اعتبار کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہاں اب مجھے فون مت کرنا خالا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہاں وہ کیا بات ہے میں آپ سے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ شب رم کی شادی کیوں نہیں کر دیتی دیکھے نا خوبصورت ہے جوان ہے اسے بھلا رشتوں کی کیا کمی ہے ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں یہ سب سے اس کی منگلی ٹوٹی ہے نا اچھا ہاں رہنے دو چھو اس بات کو میری نظر میں یہ کرشتہ ہے لڑکا بہت اچھا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں ہاں ہاں کی نہیں کون ہے وہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے یہ ساری باتیں نا میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی لیکن پہلے اسے شب رم تو پسند کرنے ہاں یہ بات تو ہے ساری بھی یہاں پسند تو آنا چاہیے اگر بھی تو اگر بھی تو تم اتنی دیر سے کہاں غائب تے بھائی وہ کمال آیا تھا تم سے ملنے تم غائب اچھا ابھی کہاں وہ چلے گے کیا وہ آپ ہی دوائیں بھول گیا تھا کولے نے گیا گر تا اچھا بو جو میں نے ایک فیصلہ کر لیا یہی کہ میں اس ہی گھر میرا ہوں آپ نے جہاں جانا ہے چلے چلے بھائی یہاں کیسے رہو گے اگر لوگ تمہیں رکھیں گے اپنے ساتھ میں کسی کو بھی اس گھر میں گھستیں نہیں دوں گا بات سنو یہ گھر میرا ہے اور میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی آ نہیں سکتا یہاں سے کوئی جان نہیں سکتا سمجھ گئے اور اگر تم یہی بات کرو گے تو میں تمہیں بھی بار پیچ سکتا ہوں ایسے کیسے پھیک دیں گا بھائی میں اس گھر کا وارث ہوں جسے میں جاؤں گا اور کسی وجہ سے میں نے دکان تمہارے نام نہیں تھی حالانکہ کمال کئی بار یہ کہ چکا کہ دکان نہیں تنام کر دیتی لیکن میں نے نہیں تھی اچھا تو یہ سارا فساد کمال انکل کا پھیلایا ہوا ہے برنا پہلے تو آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھی ہاں اس لیے میں یہ تمام چیزیں نہیں کرتا تھا کہ اس وقت میں تمہارا محتاج تھا تم لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہوتا کاغذات تم لوگوں پاس تھے یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ میرے دوستوں نے میری مدد کی اور وہ گھر مجھے تم سے دلوا دیا کاغذات میرے پاس آگئے اور تمہارا یہ دماغ ہے نا اسے نیچے لانے میں بھی میرے دوستوں نے ہی مدد کی تھی برنا تم لوگوں نے تو میری حالت کتنی بہتر کرک رکھی ہوئی تھی آبا جی آپ یہ ٹھیک نہیں کریں ایک نائٹ دن آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہاں ہاں جب وہ وقت آئے گا نا میں بھگت لوں گا تو میں اس خم میں تبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں یہ وقت ہاں اے آپا یہ تم حبیب جانتی ہو کون حبیب ارے تمہاری بہو میوش کا کوئی رشتے دار ہے میں تو اس کے کسی ایسی رشتے دار کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی اس نے ملوایا ہے ویسے ہوا کیا ہے وہ شبنم کے رشتے کی بات کر رہی تھی کہہ رہی تھی میں ایک بار دیکھ لوں نے ویسے بات تو معقول ہے بھئی لڑکی ہے تو رشتے تو آئیں گے اور دیکھنے میں کیا حرج ہے ہاں آپا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں انہیں گھر بلا کر دیکھ لیتے ہیں ویسے نا میں جمال سے پتا کرتی ہوں وہ شاید جانتا ہو اسے ہاں تم جمال سے بول دو اور میں مہوش سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ کل شام کو بلا لیا انہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ویسے ہی یہ شبنم ہے کہاں ارے ہوگی اپنے کمرے میں اور کہاں جانا ہے اس نے ویسے ایک بارنا لڑکا اسے دکھا دینا اور بھائی اس کی مرضی سے شادی کرنا ہاں بھائی جانتی ہوں اس کی مرضی کے بغیر بھلا میں کوئی قدم کیسے ہو پاسکتی ہوں میں پروین سے کہتا ہوں کہ تمہارے جو ملازم ہیں وہ صفائی بھائی کرالیں ہاں ہاں بہت اچھا بلکل اچھا ایڈیا جی ابا جی آپ نے بلائیا تھا وہ کمال کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کے کھر چلی جاؤ ماں اس کے ملازمین ہیں وہ صفائی بھائی کرلیں گے اور یہ سارے کام تم اپنی نگرانی میں کروا لینا ابا جی یہاں پہ بھی تو سب کچھ پیک کر لینا وہ بھی ہو جائے گا بیٹا پہلے وہاں کا کام کر لیتے ہیں ابا جی آپ نعیم سے کہہ دیں وہ کام کروا دے گا پر بھائی اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو بھائی رونا کس بات کا تھا یار ایسا نہیں کہتے کہ آج کل کے بچوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں ہم بزرگوں میں جیسے ساری زندگی جھگ ماری ہے ایسی بات نہیں آنکر آپ بزرگوں کے تجربے نہیں تو ہمیں جینا سکھایا شاید تمہاری بات ٹھیک ہو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا میرے ساتھ جانے میں ابا جی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ بزرگ ہیں آپ یقینا ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے بیٹا میری یہ باتیں تمہیں بڑی عجیب سی لگتی ہوں لیکن اصل میں میں یہ سب کچھ تمہارے نایم کے اور سلیم کے لئے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ نایم میری زندگی بھر کی کمائی کو اس لڑکی پر لٹا دے سمجھے یوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی جی انکل میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کیسے ہو حبیب کیا ہو رہے ہیں اچھا بھئی میری بات مانو تو شادی کر لو اور سکون سے زندگی گزار لو کیوں نہیں ہے یاد ہے میں تمہارا ہاتھ دیکھا تھا اور ویسے بھی تمہاری لئے ایک لڑکی بھی دیکھ لئی میں نے اس میں مزاگ کی کیا بات ہے بھئی تم اچھے ہو خوبصورت ہو جوان ہو کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کی خواہش مند ہو سکتی ہے ارے نہیں میں اللہ نہ کرے میں کسی کی زندگی خراب کروں بھئی میں تو بس تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں میری خالہ ساز کی بیٹی ہے شبنو موسیقی کیسی باتیں کر رہے ہو ارے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں اور میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اپنی پریشانیاں دوسروں کے سروں پر ڈالیں موسیقی موسیقی اچھے تم ایک بار اسے ملتا ہو لو نا بہت اچھی لڑکی ہے تمہیں یقیناً پسند آئے گی کیوں گولا تھا تمہاں سوسرنا تم کو آپ کیا نہیں کہانی تو ذہن میں آگئی اممہ تم بیکار میں اببا جی کے بارے میں ایسی باتیں سوچ دیو اببا جی جو بھی کر رہے ہیں وہ میرے اور سلیم کے لیے تو کر رہے ہیں کیوں؟ اس کے پیٹ میں تمہاری محبت کے مرود کیوں اٹھنے لگے؟ وہ جانتے ہیں کہ سنبول نیم کو بیوکو بنا دیو اسی لئے تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ نیم کی سمجھ میں اس وقت کسی کی بات نہیں آ رہے ہیں ارے میری سمجھ میں نہ تمہاری بات آ رہی ہے اور نہ ہی تمہاری سوسر کی کل تا تو تم بھی صدیق بھائی کی باتوں کے مخالفت کرتی تھی اور آج تم ان کی باتوں کی طرف داری کر رہی ہو اممہ تم اپنے ذہنتے زیادہ زور نہ ہی دو تو اچھے ہو اور ہاں میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں کمال انکل کے ساتھ ان کی گھر جا رہی ہوں کیوں؟ قرائدار جو مکان حالی کر کے گئے ہیں دیکھوں تو سری انہوں نے سفائی کا کیا حال کیا؟ تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ اگرے تم اتنا کام کیسے کرو گی؟ اممہ میں نے کچھ نہیں کرنا کام سارا ملازمو نہیں کرنا میں نے تو صرف نگران ہی کر لیا اچھا، ٹھیک ہے بس تم یہاں کے معاملات اچھے سے دیکھ لینا کوئی بھی کام رہے نہ جائے امیہ کچھ بات پرنا چا رہی ہیں؟ ہاں مجھے ایک لڑکے کے بارے میں معلومات لینی تھی تم سے لڑکا؟ ہاں لڑکا مہوش نے ساجدہ سے شامنم کے رشتے کی بات کیا ہے وہ کسی حبیب کا بول رہی تھی تم جانتے اسے حبیب ہاں یاد آیا میں نے اسے میڈم فاکرا کے گھر پر دیکھا ہے اب میں اسے اتنا کوئی جانتا نہیں ہوں میں مطلب اتنی کوئی ملاقات نہیں میری اس کے ساتھ ہو ستا ہے وہ ہی ہو میں اسے دیکھنے میں کیسا تھا؟ میں بزاہر دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے اب باقی معاملات کس طرح کے ہیں تو میوش اسے اچھی طرح جانتی ہے میں میوش سے ڈسکس کر کے ہاتھ ہوگا اچھی بات ہے دیکھو نا وہ کزن ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات کرنی پڑے گی یہاں پر تو ہن کا کوئی جاننے والا ہے بھی نہیں کہ جسے وہ پتا کریں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم پتا کر لوگے تو اچھی بات ہوں بیار کامال ایک بات یاد رکھو تم کل ہی جمشید سے کہنا کہ وہ پارٹی کو لے کر آ جائے وہ کہ میں اسے نایم کو یہاں ٹکنے نہیں دینا چاہتا تمہاری بات ہوتا ہے مجھے کبھی ایسا لگتا ہے جیسے نہیں تمہاری سگی اولاد نہیں ہیں کس کسوں میں باتیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے میں یہ سب اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک بار اس لڑکی کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے سارے ماملہ ٹھیک ہو جائے کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہو کیوں بیچارے کو دھر سے بیگر کر رہا ہوں کیار دیکھو اولاد اپنے مابا آپ سے کیا کچھ کرواتے ہیں اس کا اندازت تمہیں خود ہوگا دیکھو کمال بعض دفعہ ہمیں اپنے بچوں کو لیے بہت سخت فیشنہ اور قدم اٹھانا پر ہوں اور تمہیں میں کیا بتاؤں کہ میں یہ سب کس دل سے کر رہا ہوں بہت بلکل ٹھیک ہے آش میں نے بھی رائل کو ٹھیک کیا ہوتا آج اس کے بچے اس طرح پریشان ہوں دیکھو کمال کس وقت بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھائی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو ورنہ تم تو پتہ ہے کہ پھر اولاد ماباپ سے کلٹور سے نکل جاتی اور تم نے تو یہاں رکھنے کے وجہ اسے مہا پردیش بھیج لیا یہی تو سوچ کر میں ہلکان ہو رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی پروری شاہ ہو تاکہ کچھ شرم ہیا تو ہو بھائی کب تھی کہ ماباپ راضی ہوں گے اب جدی کچھ کر سکو گے نا کیا کہ سکتا ان لوگوں تو اپنی زندگی و ازادی کی پڑی ہو گیا وقت وقت بہت بدل گیا کمان چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہ پروین کہاں رہ گئی ایر اچھا میں بلا کر آتا رے یار تم نے گھر میں کونسی پھل جڑی چھوڑ دیئے امی اور خالہ دونوں شبلم کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ارے میں نے حبیب کے لیے شبلم کے رشتے کا سوچا ہے دونوں کی جوڑی کتنی اچھی لگے گی نا شبلم سے پوچھا ہے کسی نے وہ راضی بھی ہے یا نہیں اور کہ حبیب شادی کرے گا ابھی تو صرف سوچا ہے بعد میں تیہ کر لیں گے نا ساری باتیں ایسا کلو تم حبیب کو یہاں بولو سب مل لیں گے پھرم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ویسے میں نے نہ حبیب سے بات کیے اور باتوں باتوں میں یہ بات بھی اس کے کانوں میں ڈال دیئے ایسا کرتے ہیں کہ کوئی دن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پھر بلا لیتے ہیں اس کو یہاں پر میرے خیال میں پہلے شبلم سے پوچھ لوں میرے خیال سے آپ خود بات کر لیں آپ کو وہ زیادہ بہتر جواب دے گی آرے یار ناراض ہے وہ مجھ سے کیوں؟ ہے کوئی بات کزن ہے ہمارے درمیان سو باتیں چلے پھر میں خود بات کر لیتی ہیں بلکہ رہنے کو میں خیال سے کہوں گا وہ خود بات کر لیں پھر اس کے بعد بات آگے چلائی جائے تو مرکانتی زیادہ باتیں ہم یہ بھی ٹھیک رہے ہیں کون کون آسانگری بی کلے آسانگری بی کلے ٹھیک ہوں میں تمہیں پون کہنے والی دی آو بیٹھو سب تہردتو آو بیٹھو بیٹھو بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ مکان شفت کر رہے ہیں کہاں اور کیوں؟ آسان میں نایم کے اببہ نے دوسرا گھر لے لیا ہم لوگ اب وہیں رہیں گے اچھا ایسے نایم نے بتایا تو تھا نایم سے تمہارے ملاقات کب ہوئی وہ میں جب پروین باری سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا تھی پروین سے بات کرنا تھی تو اس کے موبائل کو فون کرتی نایم کو تو فون کیا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے نایم اور میں بہت اچھ دو یہ بات تو آپ سب کو پتا ہے بی بی مرد اور عورت کے درمیان دوستی نامت کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ تمہارے ہیں نا مہرہ میں تم میرے لیے پروین کی طرح ہو اس لیے تو ہمیں سمجھا رہی ہوں نایم جیسے کنگلے شخص کی بھی تم اپنی زندگی کیوں بر بات کر رہی ہے آپ کی بیٹی نے بیٹی نے بیٹو کی اپنی زندگی اس کے لیے خراف تو آپ نے اسے کیوں نہیں سمجھایا اسے کیوں نہیں سمجھایا اگر اس کی مرضی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر میں حبیب کو یہاں بلالوں ارے ہاں ہاں تم حبیب کو یہاں بلالوں پہلے میں تو اسے ملوں اگر وہ سمجھ نہیں آیا تو ہی کوئی فیصلہ کروں ہی ارے وہ بہت اچھا لڑکا ہے مجھے پوری امید ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اچھا تم نے جمال سے بات کی تو اس سے تو مشورہ لے لو جمال نے دیکھا ہوا ہے حبیب کو اور میری بات بھی ہوئی ہے ان سے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شبنم کی مرضی معلوم کر لو میرے ایک رشتے کے بھائی کا بیٹا ہے اگر یہ رشتہ سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں اس سے بات کروں گی اگر آپ کو خاندان میں ہی کرنی ہے تو پھر نوید بھی اچھا لڑکا ہے اپنے خاندان کا ہی ہے اور پھر شبنم بھی یہاں میرے پاس ہی رہ گی کتنا اچھا ہو جائے گا نا میرے خاند سے آپ کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر اچھا رشتہ نہیں ہے نا تمہارے پاس تو یہ اچھا مشورہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لو ارے مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی نوید جیسے آوارہ لڑکے سے نہیں خاندہ نوید آوارہ نہیں ہے پڑا لکھا سمجھدار لڑکا ہے اچھا وہ آوارہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہوا یہ سب اس کے ساتھ کیوں ندیل سے گولی ہاں ارے اگر وہ اچھا ہوتا نا تو گھر میں رہتا جمال کیوں نہیں رکھتا اسے گھر میں اسی لیے نا کہ جمال کو اس پر بھروسہ نہیں ہے اچھا ندیل اچھا نا بجم ایک بات میں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ پروین کی خستری کچھ زیادہ بھرتی چلی جائے اور مجھے یہ بات بلکل برداشت نہیں ہے بجم این تمام باتوں کے ذمہدار تو خود ہو میں نہیں ہوں بجم یہ سب کچھ آپ کی ضد اور ہڈ درمی کی وجہ سے ہوں اس کی نظر میں میری احمد دو کوڑی کی نہیں رہی ہے بجم یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے میں نے منا کیا پھر بھی وہ چلی گئی تھی وہ میری اجازت سے گئی دو کوڑی کی بات کرتے ہو وہ تو تم نے خود اپنی دو کوڑی کی عزت کی ہوئی تم کچھ کماتے ہو کچھ لاکر دیتے ہو اس کے ہاتھ میں ارے ابا جی ابا جی یہ سب باتیں آپ نے صرف آپ نے اس کے ذہن میں ڈالی ورنہ وہ ایسی نہیں تھی تو اب تمہارا نوکری نہ کرنا بھی میرا ہی قصور ہے دکان پر تم نہیں جاتے کوئی نوکری کہیں تم نہیں کرتے اور غیر لڑتی سے تم نے راو رسم بڑا رکھے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کا ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈال رہے ہو ابا جی میں تو کام کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے بجائے اس کے میرا ہاتھ پکڑنے کے آپ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا پیٹا ہم نے تمہیں اکیلہ نہیں دیا تم اپنی حرکتوں کی بجا سے اکیلے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں سب کامال دکان کے جو پیسے دیتا ہے اس سے اس گھر کا کر چل گا اور آنکھے کب تک دے گا وہی سب اور کب تک ہی چلے گا سلسلا ارے شبنا بھئی آج تم کہاں گائے ہو نظر ہی نہیں آرہی کچھ نہیں کھالا آج پس دل اداس ہوا ہے اور تبیب بھی ٹھیک ہوں تو کمرے میں کیا کری ہو چلو ڈاکٹر کے پاس جلتے ہیں ارے خالہ ایسے کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں بھئی ایسے کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی اور تمہاری ماں کا ہے اس کو نہیں معلوم کہ تمہاری طبیعت خراب ہے امی تو آج ناجانے کہاں غائب ہے ان کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے ارے ہاں مجھے یاد آیا وہ باہر مہوش کے ساتھ باتیں کر رہی امی اور مہوش کے ساتھ حیرت ہے وہ تم سے زیادہ بات بھی نہیں کر دی اور آج بھائی مہوش اتنی بھی بوری نہیں ہے تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آئی اور وہ ہی باتیں کر رہی ہیں وہ لوگ میرے لیے رشتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے فیصلے ہو رہا اور مجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے تمہیں ساجدہ نے کچھ نہیں بتایا مجھے تو کچھ بھی نہیں بتا خالہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے کسی سے شادی وعدی نہیں کرنی یہ کیا بات ہے اچھا میں بات کرتیوں سادہ سے تم پریشانی ہو تم یہاں بیٹھ ہو اور اندھر تمہاری بیٹی مو سے انگارے نکال رہی ہے اے کیا کہہ رہی ہو آپا میری شبلم کو کیا ہو گیا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا پر تم اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہو مگر اس کے ارادے کچھ چھینگ نہیں ہے پاگل ہو گئی ہے کیا میں ابھی اس سے پوچھتی میری بات سنو پہلے اس سے پوچھ لو پھر کسی غیر لڑکوں کو گھر پہ بلانا میں وش کے جاننے والا ہے اگر اس کے سامنے کچھ الٹی سیدھی حرکت کر دینا تو اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ کیوں کرے گی مجھے تمہاری بیٹی کی نا حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی شادی کے نام پہ ایسے بھدک رہی ہے جیسے اسے گولی مار دیو اے آپا میری بیٹی کو گولی لگے ارے میں مہاورتن بول رہی ہوں ارے آپا مہاورتن بھی غلط بات نہ کہو تم دونوں کی کل جو ہے نا وہ اُلٹی ہے کہو کچھ سنتی کچھ میں تو میں ہمیش کو منع کر دیتی ہوں کہ اس معاملے سے دور رہے مجھے مجھے پیچھے ہی پڑی رہتی ہے یہ تو یہ آدمی وہی ہے نا جسے تم پون پر حسس کر باتیں کیا کرتی تھی یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم اسے میرے سریعہ سے اس گھر میں لانا چاہتی ہو یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم بکواس نہیں ہے حقیقت ہے ورنہ اس سے پہلے تو کبھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا دل کون سے جوڑے گا زندگی بکشدی خدا نے مجھے چین میرا کیسے جینے گا